دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ سب ہی ٹھیک ٹھاک اور بڑی جاؤں گے تو دوستو میں پھر سے اپنا فاشٹ بلوک لے کر حاضر ہوں کیونکہ دوستو میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا رستم بھٹی یہ نام پر میرے نام پر چینل تھا تو کسی نے میرا چینل ہی گائب کرا دیا یوٹیوب سے میرے بارہ سو سسکرائبر ہو چکے تھے کیونکہ پتہ نہیں کسی کو کیا عدیقت ہو رہی تھی تو اس نے میرا یوٹیوب چینل ہی گائب کرا دیا یوٹیوب سے میں تو دوستو یہ ہی کہتا ہوں کہ محنت کرو خود محنت کرو کسی کے دم پر مت بنو کیونکہ میں نے تو خود محنت کی تھی اور آپ لوگوں کی سپورٹ تھی پھر بھی کسی کو پتہ نہیں کیا جلسی ہو رہی تھی اس نے میرا یوٹیوب چینل ہی اٹھوا دیا یوٹیوب سے اب کوئی بھی اپسن نہیں آرہا ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا ہے میرے بارہ سو سسکرائبر پورے ہو چکے تھے تو دوستو میں نے ایسی کیا گلتی گار دی تھی اگلے کوئی اتنی پروگلم کیا ہو رہی تھی یہ مجھے نہیں پتہ اس نے میرے سے کوئی بات بھی نہیں کی یا تو مجھے کوئی اس کا میسیج یا کمنٹ بھی نہیں آیا کہ بھائی آپ سے مجھے یہ پروگلم ہے اور میں آپ کا یوٹیوب چینل بند کرو آ رہا ہوں تو دوستو اگر کوئی بھائی سپورٹ نہیں کر سکتا تو گلت کام بھی مت کرو دوستو ہر کوئی اپنی محنت کی بجا سے اوپر آتا ہے پھر بھی لوگوں کو پتہ نہیں کیا پروگلم ہوتی ہے تو دوستو میرا یوٹیوب چینل بند ہو چکا ہے جو رستم بڈی کے نام پر تھا اب میں نے دوسرا یوٹیوب چینل کی آئی ڈی بنائی ہے تو دوستو لائک کمنٹ شیئر جرور کریں تاکہ مجھے سپورٹ ہو سکے کیونکہ ہم محنت کرنا نہیں چھوڑ گے کیونکہ ہمیں محنت کرنے کی عادت ہے لوگ جتنی مرجی جیلسی کریں تو ہم یوٹیوب چینل تو بنائیں گی کیونکہ میں نے بارہ سو سسکرائبر پورے کر لیے تھے کیونکہ ایک ہزار سسکرائبر کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اور چار ہزار گھنٹے کا تو میرے چار ہزار گھنٹے بھی پورے ہونے والے تھے آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر سپورٹ کی تھی تب ہی میرا چینل ایک ہزار سسکرائبر پار کر پایا تھا تو دوستو کسی نے میرا یوٹیوب چینل ہی بند کروا دیا تو آپ لوگوں سے رکویسٹ کے میرے چینل کو لائک سسکرائب شیئر اور سپورٹ کریں تاکہ میرا یہ چینل کامیاب ہو پائے تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی شکریہ اگر آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آئیں گے سلام علیکم